اس رپورٹ میں کچھ پریشان کن تصاویر ہیں کمزور دل حضرات دیکھنے سے گریزہ کریں یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ پاکستانی فوج نے عام شہریوں کے خلاف فوجی قوانین کے تحت ممکنہ طور پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے فوجی عدالتوں میں شہریوں کا مقدمہ چلانا بین الاخوامی قوانین کے منافع ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واج کے مطابق فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا مقدمہ چلانا انسانی حقوق کے بین الاخوامی قانون کے تحت پاکستان کی ذمہ داریوں کی خلاف فرضی ہے پاکستان میں فوجی عدالتیں آزاد عدالتیں نہیں ہیں اور یہ خصوصی عدالتیں ہیں جو کہ خالصت نہ مسلح افواج کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لئے بنائی گئی ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل رئیس احمد شانگلہ سے تعلق رکھنے والا ایک مہنتی نوجوان پنجاب یونیورسٹی سے بیچلرز کے دگری حاصل کرنے کے لئے لاہور من مقیم ایک درپرن دل کا مالک رئیس احمد انسانیت کی خدمت کی خاطر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اس نے میڈیکل انٹری ٹیس بھی بنا کسی مدد کے پاس کیے لیکن مالی مجبوریوں کی وجہ سے اس نے ایزولوجی کا انتخاب کیا وہ پارٹ ٹائم ٹیوشن کر کے اپنے خراجات پورے کر رہا تھا لیکن مستقبل کے اس کے خواب اور ازائن ایک بھیانک روک اختیار کر گئے جب رئیس احمد کو ایک سیولین کو اپنے آئینی حق کے استعمال آزادی خیال اور پرمن احتجاج کے گناہ میں فوجی تحمیل میں لے لیا گیا رئیس احمد اپنے ضمیر کا کہتی ہے رئیس نو مئی دوہزار تیس کو پاکستان کے رہنمائے امران خان کے غیر قانونی اغوا کے بعد احتجاج کے لئے باہر نکلا اور اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے سب کو پرمن احتجاج کرنے کو کہا اور اسی دن رئیس جو اپنے رہنمائے کے اغوا پر احتجاج کر رہا تھا خود اغوا کر لیا گیا رئیس کو اس وقت اٹھایا گیا جب وہ لیبرٹی چوپ پر احتجاجی مقام سے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف روانہ تھا جہاں پولیس مظاہرین کو روک رہی تھی وہاں سے رئیس کو بھی پولیس اور پھر فوجی تحویل میں لے جایا گیا ایک سیولین فوجی حراست میں آج رئیس احمد تین سو دنوں سے فوجی حراست میں ہے تقریبا دو ماہ تک رئیس کا کسی کو پتا نہیں دیگر شہریوں کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کی تحویل میں رہا وہاں اس پر تشدد کیا گیا ذہنی اور جسمانی طور پر بھی انٹیلیجنس افسران اس سے تشدد کر کے اعترافی بیان پر تستخط لینا چاہتے تھے اور اس فستائی حکومت میں ہم نے اس طرح کے جبری اعترافات کئی بار دیکھے ہیں رئیس احمد ایک نوجوان جس کا شوق محض کتابے پڑھنا ہے ایک دردمند دل جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ رئیس نے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا اسے ایک تاریخ کمرے میں رکھا گیا جس میں سورج کی روشنی نہیں تھی اس کے سر پر ہڑ اور ہاتھ اس کی پیٹ کے پیچھے بندے ہوتے تھے اسے سونے کی اجازت نہیں تھی پیروں کے نیچے اسے لاتھیوں سے مارا گیا اور بعض اوقات ربر کے کوڑے کمر پر مار کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ اسے سینسری اوورلوڈ کے ذریعے بھی تشدد کا نشانہ بناتے ٹورچر کی اس حکمت عملی میں کیدیوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اردگرد بزریا لائٹ یا دیگر ایسی اشکال بنائی جاتی ہیں جس کو دیکھنے سے انسان کو گمان ہوتا ہے وہ یا تو کسی بھور میں پھسا ہے یا مسلسل گول چکر کاٹ رہا ہے کیدیوں سے جبرین نیند کی کمی کے بعد بارہ تیرہ گھنٹے تک پوچھ کچھ کی جاتی ہے اور جب انہیں آخر کار سونے کی اجازت دی گئی تو ان کے چہروں کو ڈھاپ کر پس منظر میں دوسروں کی عذیتناک شدو کی خوفناک واضح ہوتی کیدیوں کو ایک پوزیشن میں گھنٹوں کھڑا کیا جاتا نہ صرف اسے بہت مارا پیٹا گیا بلکہ اسے وارٹر بورڈ بھی کیا گیا تشدد کے یہ تمام طریقے بین القوامی قانون اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے تحت ممنوع ہیں جس پر پاکستان بھی دستخط کنندہ ہے بلاخر رئیس کی حمد اس وقت جواب دے گئی جب انہوں نے اس کے ناخنوں کو کھارنے کی کوشش کی چنانچہ اس نے چھوٹی گواہی دے دی بلاخر اسے جج کے سامنے پیش کیا گیا اس کی جسمانی اور ذہنی حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے جج نے اس کی گواہی کو نامنظور کیا جو کہ بعد میں دوسرے جج نے منظور کر دی تاہم بین الاقوامی قوانین کے تحت تشدد کے ذریعے لیے گئے اعترافات کو ثبوت کے طور پر شمار نہیں کیا جاتا جب رئیس کو اقواہ کیا گیا تو اس کا فون بھی ضبط کر لیا گیا کیونکہ رئیس اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے اس نے شہید صحافی عرشت شریف کے لیے بھی آواز اٹھائی جنہیں کینیا میں بعد از تشدد قتل کر دیا گیا تھا اس تشدد میں بھی عرشت کے ناخن و کارنا شامل ہے وہی تشدد جس کی دھمکی رئیس کو دی گئی تھی رئیس کا تعلق میڈل کلاس خاندان سے ہے جس میں اب خاندان کا واحد کفیل اس کا بھائی تفیل ہے ان کے والدین دونوں کو ڈائیبیٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہے رئیس کی والدہ خاندان کے مالی حالات کی وجہ سے صرف کیارہ مہینوں میں ایک بار خیبر پختون خواہ سے اپنے بیٹے سے ملنے آسکیں رئیس خود بھی گردے کی پتری کی وجہ سے تکلیف میں رہتا ہے وہ حساس ہے اسے دھول اور گرد سے شدید الرجی ہے اور جس طرح کے حالات میں اسے رکھا جاتا ہے اسے بارہا الرجی کے فلیر اپس ہو چکے ہیں رئیس کے اہل خانہ انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں نہ صرف رئیس کے لیے بلکہ ان تمام شہریوں کے لیے جو آئے دن نظام انصاف کی دھجیاں بکھرتی دیکھتے ہیں رئیس کے اہل خانہ نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ان غیر قانونی مقدمات کے فیصلے پر رحم کریں عدل و انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے صرف رئیس کے لیے نہیں بلکہ فوجی عدالتوں میں موجود تمام شہریوں کے لیے رئیس کے بھائی کی التجاہ ہے ہم پہ ظلم نہ کر ان شہریوں کو رہا کرو اتجاج کرنا ان کا حق ہے پاکستان کے اداروں کو ان پر تشدد کرنے کا حق نہیں ہے انہیں آزاد کیا جانا چاہیے رئیس احمد نام اس کا ہم اس کا باپ ہے ہمارا نام ہے شفی اللہ ہم شنگلے سے آیا ہے ہمارا بیٹا ایسا ہے وہ چھوٹا ہے عمر میں بھی کم ہے ہم خود شگر اور بلیٹ پشر کا بیمار ہیں ایک انگلی بھی کٹا ہے وہ میں بھی چھوٹ ہے بھی اور زخموں کے وجہ سے ہم زیادہ چل بھی نہیں سکتے بیوی بھی بیمار ہے شگر اور بلیٹ پشر کا مریض ہے اگر وہ کچھ بات سنتے ہی تو وہ بے ہوش ہوتے ہیں کیا رمہینہ ہوگی ابھی تک کچھ حال کی نہیں مکلا ہے اگر رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے واسطے ہی جو بات ہے ہم غریب لوگوں کا ہم جو بہت پور تیمیلی والا لوگ ہیں تو مہربانی کر کے جو فیصلہ کرتے ہیں جو رمضان میں اچھا فیصلہ کلاتے ہیں تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں ہمارے اوپر ظلم نہ کیا جائے رہم کیا جائے ہمارا جو میں اپنی فیملی کورٹ پر ہنریبل جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اسے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو غیر خانونی طریقے سے سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل سٹون کے ودر سے ہو گئے لیکن اب جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اسے ہی اپیل کرتا ہوں کہ رہم کیا جائے اللہ کی اس زمین پہ عدل اور انصاف کو کام کیا جائے یہ ایک میں صرف میرے بھائی کا مسئلہ نہیں ہے ایک سو دو لوگ ملٹری کورٹ میں اور میں صرف اپنے بھائی کے بے آفتے بھی نہیں کہہ رہا باقی جو بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کو بھی ریلیف دی جائے بہت مشکل ہوتا ہے اور شروع سے لے کہ ابھی تک جتنے مشکلیں میں نے اور اکیلے میں اتر میں نے میرے اوپر گزریا یہ سب فیملی کی الگ الگ کہانی ہیں ہماری جو آواز ہے وہ چیر جسٹس آپ تک پونچے ایمیسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک تفصیلی فہرست جاری کی ہے جو کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں پر مقدمہ چلانے سے پیدا ہوا ہے جس میں حسب قانون عمل کو واضح طور پر نظر انداز کرنا شفافیت کا فقدان زبردستی اعتراف جلم اور انتہائی غیر منصفانہ ٹائلز کے بعد پھانسیاں شامل ہیں یہ خالصت نہ ایک دھمکی آمیز حربہ ہے جو ایک ایسے ادارے کے خوف کا استعمال کرتے ہوئے اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے جس کا کبھی بھی اپنی حد سے تجاوز کرنے پر حساب نہیں لیا گیا ایک منصفانہ مقدمہ کی سمات کا حق جس کی زمانت پاکستان کے آئینے دی ہے اس اقدام سے بری طرح مجروع ہوا ہے اور اسے کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اسے فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے ایمنسٹی انٹرنیشنل